سر فراس اب چلیں بارڈر بھی ڈسپلن ہو گیا یہاں سے الیگل ریفیجیز سارے چلے گئے لیکن اس کے باوجود اگر ٹی ٹی پی افغان سرزمین استعمال کرتی رہی اور یہ دیکھیں چوبیس سو کلومیٹر کا بارڈر ہے کہاں کہاں سے ہم نے بارڈ بھی لگا دیا اس کے باوجود بھی انفلٹریشن ہوتی رہتی ہے وہاں پہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے تو اگر افغان طالبان اگر یہ کہتے ہیں ہمارا ان پر کوئی انفلوئنس نہیں ہے اس کے باوجود بھی یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا شدد پسند کاروائیاں ہوتی رہی پھر پاکستان کے لائے عمل کیا ہوگا دیکھئے یہ تو بات میں اور آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ وہ کس کے انفلوئنس میں ہے اور کس کے نہیں ہے کسی عام آدمی کو شاید نہ پتا ہم قبائلی لوگ ہیں ان علاقوں کے رہنے والے ہیں ان علاقوں میں دوستیاں ہیں تو ہمیں اچھی طرح پتا ہے کہ کس کا کس پہ کتنا انفلوئنس ہے تو یہ ایک آرگیمنٹ جو ہے یہ تو بہت ہی مطلب کہ ایک ایسی بات ہے جو نہ کہنے والی بات ہے اب رہی جہاں تک بات ہم اپنا گھر ٹھیک کر لیں گے اور اس کے بعد اگر ٹی ٹی پی ایک پروکسی ہے ہمارے خلاف لڑتی ہے کوئی اور ہمارے خلاف لڑتا ہے تو ہماری کیپسٹی ہے ہمیں وہ مسئلہ نہیں ہے اگر ان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے انہوں نے دنیا کے ساتھ وعدہ کیا ہے اور دنیا کے ساتھ وعدہ یہ کی ہے کہ ان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی تو ہم آج یہ ان سے امید رکھیں گے کہ ان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی لیکن ہم اپنا گھر تو ٹھیک کریں گے اس بات پہ تو نہیں ہوں گے کہ اگر ٹی ٹی پی ہم پر عملے روک دے گی تو ہم فلانی چیز روک دیں گے کہ ٹھیک ہے ٹی ٹی پی کو لڑنے کا شوق ہے وہ اپنی لڑائی کا شوق پورا کرے اور ہم اپنی سٹیٹ بچانے اور اپنا آئین بچانے کا شوق پورا کریں گے تو اس کا مطلب بکتی صاحب کے ٹی ٹی پی سے جو ایک دو فیزز میں مذاکرات ہوئے افغان طالبان کی اس میں ہی پیٹرنج میں ہی ہوئے وہ دروازے اب بند ہو چکے ہیں ختم ہو چکے ہیں وہ ماما کم سے کم یہ تین مہینے جب ہم ہیں تین مہینے ہیں یا دو مہینے یا چار مہینے جو لیمٹیڈ ٹائم ہیں کسی ٹی ریس سے کسی قسم کا کوئی مذاکرات نہیں ہوگا اس کے بعد آنے والے کرتے رہے یا اسے پہلے والوں نے کر لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب تک ہم بیٹھے ہیں کسی ٹی ریس سے جنہوں نے ہمارے معصوم بچے مارے جنہوں نے ہماری خواتین شہید کیے جنہوں نے ہمارے مسجدوں کو اڑا ہے جنہوں نے ہمارے بازاروں کو اڑا ہے جنہوں نے بینظیر بھٹو کو شہید کیے جنہوں نے بشیر بلور کو شہید کیے کیا ان لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھ کے مذاکرات کر لیں جنہوں نے میر سراج رہیسانی کو شہید کیے کیا اس کا اختیار ریاست کے پاس ہے اس کا اختیار ان کے پاس ہے جن کے بچے شہید ہوئے ہیں اور ہمارے بچے جو شہید ہوئے ہیں جو آج بھی شہید ہو رہے ہیں جتنے میرے کرنیل مارے گئے ہیں جتنے جنرل مارے گئے ہیں میجر مارے گئے ہیں کپتان مارے گئے ہیں نوجوان مارے گئے ہیں سیویلینز مارے گئے ہیں یہ نوے ہزار لوگ جنہوں نے مار دی ہیں میں جا کے ان کے ساتھ دات نکال کے مذاکرات کرنا شروع کر دوں کم سے کم جب تک میں بیٹھا ہوں کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوگا اس کے بعد والے کرتے رہیں بے شک کریں